آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے مالک کو ہمارے خالق کو ہمارے داتا کو ہمارا کون سا رونا اور کیسا رونا پسند ہے میرے بھائیو قرآن کو پڑھو پڑھ کر کے رو قرآن کو سنو سنو کر کے رو ایسا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے آئیے میں سور مریم آیت نمبر 58 آیت کریمہ آپ کے سامنے اِذَا تُقْلَىٰ لَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرْوْسُ جَدَهُ وَبُقِيَا اللہ رب العالمین نے اپنے صالحین بندوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں اللہ کے بندے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اللہ کا کلام پہا جاتا ہے تو اللہ والے اللہ کے کلام کو سن کر کے سجدے میں گر جاتے ہیں خَرْوْسُ جَدَهُ وَبُقِيَا اور وہ زاروں قطار رونے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے اے مسلمانو اگر رب کی القرآن کو سنو تو سن کر کے رو ایسا رونا تمہارے مالک کو بہت زیادہ پسند ہے آؤ تمہارے مالک کو کیسا رونا پسند ہے صحیح بخاری حدیث نمبر صحیح بخاری کا حدیث نمبر ہے فور سیون سکھ تری چار ہجار ساتھ سو تیر سٹھ صحیح مسلم حدیث نمبر ایٹھ زیرو زیرو آٹھ سو نمبر کی حدیث پوری حدیث پاک میں آپ کے سامنے ریفر کرتا وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اقرأ علی القرآن قلت يا رسول اللہ اقرأ علیك وعليک انزل قال فانی احب ان نسمعه من غیری فقرأت علیه سورة النساء حتى جئت الى هذه اللعیہ فکئی فیدازینا من کل امت بشہید ولینا بگالا ہاولائی شہید قال حضب کلان فیدائینا ہوا تظریفان اس حدیث پاک کے راوی حد قاری قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آؤ اے جوانوں اے مسلمانوں آج ہماری محفلیں کیسی ہوتی ہیں ہماری محفلیں رکس و سہور کی ہوتی ہیں ہماری محفلیں دوسرے کے خلاف سادش رسنے کی ہوتی ہیں ہماری محفلیں مولی صاحب کے خلاف بہاوت کرنے کی ہوا کرتی ہیں آؤ دیکھو صحابے اکرام کی محفلیں کیسی ہوا کرتی تھی نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ماننے والوں کی محفلیں کیسی ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول عدرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عدرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ میں تھا اور صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا پورا گروتہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود تم قرآن پڑھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پڑھو اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود میں تم سے قرآن کو سننا چاہتا ہوں قرآن چیز رہتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی قلابت شروع کر دی اور جب سورہ نساء کی آیت نمبر فورٹی ون اکتالیس نمبر کی آیت پر پہنچے فَقَئِ فَائِدَادِ اِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِقَالَا هَا اُولَائِ شَهِيدًا فَالَحَسْبُكَ اللَّا اور یہ قرآن عبداللہ ابن مسود کہتے میں سر جھکا کر قرآن کو پڑھ رہا تھا اور اللہ کے نبی سر جھکا کر قرآن کی تلاوت کو سماعت فرما رہے تھے اور صحابے کرام ازمار اللہ تعالیٰ لئے مجمعین بھی سر جھکا کر قرآن حکیم کی تلاوت کو سماعت فرما رہے تھے جنان سے جمعی سائیت کریمہ پر پہنچا فَقَئِ فَائِدَادِ اِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِقَالَا هَا اُولَائِ شَهِيدًا میدانِ محشر کا بیان ہو رہا ہے وہ حشر کا بیان ہو رہا ہے کی اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تمام امتوں پر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا جب سائیت کریمہ پر حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو پہنچے اللہ کے نبی کہتے ہیں قَالَحَسْبُ قَالَانُ اے عبداللہ ابنِ مسعود رُب جاؤ پہر جاؤ حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایسے کہا تو میں نے اپنے نبی کے چہرِ انور کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَظْرِفَالِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں یہ ہے قرآن کو سنو سن کر کرو اب آج سمجھتے ہی نہیں تو کیا روگِ صحابے کرام سمجھتے تھے آج تو ہمارا دیٹا کیا پڑھ رہا ہے مولی صاحب انگریزی پڑھ رہا ہے سب انگریزیے بولت ہیں مولی صاحب سب انگریزیے بولت ہے کئا بولت ہے نہیں معلوم ہے دیکھو یہ بار اببا آو پیٹا بی بار بڑا اببا اچھا سی بار چھوٹا اببا ارے اتنا ہی نہیں بی بار ڈاکٹر اببا یک تو مولوی اببا بڑے بار میں آئیں گے اور جو مر جاتا ہے باپ تو بیٹے کو نحلانے کی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے باپ مر گئے ہمارے اببو جان مر گئے بیٹا کھڑے کھڑے پیشاپ کر رہا ہے یہ امتِ مسلمہ کا حال ہے میرے پاس وقت نہیں میں سمجھا تھا آپ کو بڑی اچھے طریقے سے لیکن میں اپنے موضوع پہ آگے چلنا ہوں تو یہاں قرآن کو سنیں سن کر کے رو جب سمجھو گے ابھی تب تو پڑھو گے تب تو رو گے تب تو دلوں پر ہمارے قرآن اثر کرے گا اورنا کیا اثر کرے گا بھائی جب سمجھیں گے تب اثر کرے گا صحابہ سمجھتے تھے اس لیے پڑھتے تھے تو ہوتے تھے سنتے تھے تو روتے تھے ان کا معمول یہ تھا قرآن کو پڑھیں پڑھ کر کے روئے قرآن کو سنیں سنتر کے روئے ایسا رونا اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے بڑا ہی پڑھ کرے گا